اسلام علیکم سٹوڈنٹس تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے بعد سب سٹوڈنٹس پر بڑی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں ریسنٹلی ڈاکٹر مراد راس کی میڈیا سے گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے تفصیل سے کہا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند تو کر دیا گیا ہے لیکن اس کا فائدہ تب ہی ہوگا جب سب سٹوڈنٹس کو گھر میں قید کر دیا جائے جی ہاں یہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے یعنی بچوں کو کہیں مالز یا کہیں باہر گومنے وغیرہ یا پھر کسی بھی پارک وغیرہ میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تمام سٹوڈنٹس کا باہر آنا جانا بند کر دیا جائے گا چلیئے آپ کو ڈاکٹر مراد راس کی لائیو میڈیا سے غفتگو دکھا دیتے ہیں منڈے کو آئیں گے اور تھرسڈے کو آئیں گے یہ ہم نے اس لیے ریسائیڈ کیا ہے کیونکہ ٹیچرز کا سکول کے ساتھ رابطہ رہنا بہت ضروری ہے اور کوئی بھی ایشوز جو سکول کے ساتھ آتے ہیں ان کے ساتھ وہ on regular basis جو ہے جس سکول میں لیت سے دس ٹیچر ہے سو ففتی پرسنٹ ٹیچر جو ہیں وہ منڈے کو آئیں گے اور ففتی پرسنٹ ٹیچر جو ہیں وہ تھرسڈے کو آئیں گے اس طرح پورا ہفتہ ہمارا قبر ہو جاتا ہے اس کے اندر میری جو سب سے ضروری ریکویسٹ تھی پوری کمیٹی کے ساتھ کہ اگر ہم سکول بند کرنے جا رہے ہیں جس طرح تو نوٹیفکیشن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو پھر نہ مال جانے کی اجازت ہونی چاہیے پارٹس بھی بند ہونے چاہیے اور یہ مارکٹوں میں بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے پھر یہ چیزیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں اگر ہم سکول بند کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایک دم پارک بھر جاتے ہیں جی کریٹ کھیرنے سب آ گئے آپ دیکھتے ہیں مالز بھر جاتے ہیں بچے وہاں پہ آ گئے آپ دیکھتے ہیں کہ مری پہنچ گئے ہیں نتیا گلی پہنچ گئے ہیں اور سب چھوٹیاں منانے نکل جاتے ہیں سو اس لیے میری ان سے ریکویسٹ تھی کہ پلیز اس طفعہ اگر ہم یہ کرنے چاہ رہے ہیں تو اس نوٹفیکیشن کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ مال میں آ رہا ہے تو اس کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اگر وہ ماں باپ کے ساتھ آ رہا ہے اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا اگر وہ مارکٹوں میں نظر آ رہے ہیں یا پارکس میں نظر آ رہے ہیں تو وہ بند کرنے پڑھیں گے پارکس مغیرہ سو اس لیے میری کیونکہ اگر ہم نے ایک چیز کو سنبھالنا ہے ایک بیماری جو آئی بھی ہے ایک مسئیبت جو آئی بھی ہے اس کو کرٹیل کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف سکول بند کر دیئے اس سے فرق نہیں پڑے گا باقی چیزوں کو بھی ساتھ دیکھنا پڑے گا اس لیے میری تو ان سے یہ ریکویسٹ تھی کیا بنتا ہے مگر ایک جگہ بند کر کے باقی جگہ ان سے بچوں سے بھر نہیں دینی اس کے علاوہ میری ان سے یہ بھی ریکویسٹ تھی جو انہوں نے میرے خالصے سب نے اگری کیا ہے کہ چھوٹیوں کا جو ہے وہ سب اگری کر رہے مگر جو میکرو لیبل پہ چھوٹیاں ہو گئیں اس سب نے اناؤنس کر دی کٹھی مگر جو میکرو لیبل کی چیزیں ہیں نا کہ کس طرح اگزام ہونے چاہیے کس طرح کلاسز ہونی چاہیے کلیچرز کو آنا چاہیے وہ سب پروونچز خود ڈیسائیڈ کریں کیونکہ ہر ایک کا ڈیفرنٹ ایشو ہے ہر ایک کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں ہر ایک کے ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں سو آئی دنگ اپری پروونس جو انہوں نے اگری کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں گی اس کے علاوہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو اس میں یہ ہے جی کہ فرس ویک اف جانوری ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ فرس ویک اف جانوری کے اندر ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ الیونتھ سیف ہے کہ نہیں ہیں کھولنے کے لیے مگر اس وقت جو ہے وہ الیونتھ جانوری کو سکول کھول جائیں گے انشاءاللہ نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں میں جو نمبرز دیکھیں بلکل زیرو پریشر آپ کو بتا ہے میرے اوپر میں سکول بند کرنے کے بلکل حق میں نہیں تھا مگر پچھلے دو ہفتوں میں جو میں نے نمبرز دیکھیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طرح نمبرز ملٹیپلائے ہو رہے ہیں وہ تو سٹوڈنٹس ہمارے چینل پہ ایڈوکیشنل اور انفرمیٹیو اپٹیٹس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ویڈیو کو ابھی لائک کرنا مت بھولیے گا اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ